بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوڈن فریش پیس سینر میں خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی چکن بروسٹ کی ریسپی کے ساتھ چکن بروسٹ بنانے کے لئے میں نے ڈیڑھ کلو چکا لی ہے جس کے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز کر لی ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ لگا لی ہے فور ڈیو سپون کون فلائر ون ڈیو سپون مسٹر پیسٹ اور مسٹر پیسٹ کی جگہ مسٹر پوڑر بھی لے سکتی ہیں ون ڈیو سپون پسھیلال میرچ ون ڈیو سپون نماغ ون ڈیو سپون دھنیا پوڑر ون ڈیو سپون کٹیویلال میرچ چکی ریڈ فروڈ کلر orient ہاف ٹی اسپون سفید میرچ ون ڈیو سپون لسندرکا پیسٹ اور لسندرکے پیسٹ کی جگہ پوڑر بھی لے سکتی ہیں ٹو ٹی و سپون سوی سوceans 2 ڈیول سپون چیلی سوس 2 ڈیول سپون سرکا 2 ڈیول سپون لیمن جوس اب میں اسے بناتی ہوں چکن پروسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی میرینیشن تیار کریں گے میرینیشن تیار کرنے کے لیے اس طرح سے میں نے ایک بولی ہے اس میں لیمن جوس ایٹ کر دوں گی سرکا سویا سوس چیلی سوس نمک پیسیویل آل میرچ سفید میرچ ریڈ فوڈ کلر کٹیویل آل میرچ دھنیا بڑر لسان ادرہ کا پیسٹ مسترد پیسٹ کون فلار ڈال دین سب ازدہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب ازدہ کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیے میرینیشن ہماری تیار ہوگی ہے اب میں سپون ہٹ آ دوں گے اور اسے اس طرح سے پکڑیں گے اور چکن کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے پکڑ پکڑ کے کٹ میں لگا دیں گے اس طرح سے سب پہ لگا دیں گے سارے چکن پہ اچھی طرح سے میں نے مرینیشن لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ میں پکڑ پکڑ کے لگائیں گے اب میں اس طرح سے ایک بول لوں گی اس میں چکن رکھ دیں گے سارے چکن کو اس طرح سے میں نے ایک بول میں ڈال دیا میں اسے کبھر کر گیا اور مرینیشن لگا دیں گے چکن کو رکھے ہوئے ایپ بھی ہو گیا یہ دیکھیں چکن اچھے سے مرینیشن ہو گیا اب میں اس کی کوٹنگ لگوں گے اس طرح سے اس بے ضرورت میدہ لیں گے اس طرح سے ایک چکن کا پیس پکڑیں گے اور اسے اس طرح سے دبا دبا کے اس کے اوپر میدہ لگا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے دبا دبا کے میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اس طرح سے دبا دبا کے میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اور اسے پکڑ کے اس طرح سے جھاڑ لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے کرمز بن گئے اسے میں ایک پلیٹ میں رکھوں گی اور اسی طرح سے دوسرا بھی بنا لیں گے سارے چکن کو اس طرح سے میں نے کوٹنگ کر کے رکھ لیا آپ چاہیں تو اسے دبا کوٹنگ بھی کر سکتی ہیں دوسری طرح میں نے اوائل کو اچھے سے کرم کر لیا اور میں اس میں ایک ایک پیس پکڑ کے ڈال دوں گی اس طرح سے سارے ڈال دیں گے اور ابھی اسے بلکل بھی ہلائیں گے نہیں تاکہ اس کی کوٹنگ نہ دھج ہے ہم اسے پانچ منٹ بعد اس کی سائیڈ چینڈ کریں پانچ منٹ ہو گیا چکن کو پکتے ہوئے اب میں اس کی سائیڈ چینڈ کروں گی اور اسے تقریبا پانچ منٹ میں چکن ہمارا پکتے گل جائے گا چکن پروسٹ اچھے سے سائی ہو گیا یہ دیکھیں اس کی لکٹ چیک کریں اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکالوں گی اور باقی بھی اس کی طرح سے سائی کریں تو تیار ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی چکن پروسٹ یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنے اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے گا ضروری اظہار کیا کریں اللہ حافظ